مغرب کی تحذیب الہاد پر مبنی ہے اس اصول پر مبنی ہے کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے نسلی تبار سے اور مروسی تبار سے اور تاریخی تبار سے اگرچہ وہ عیسائیت کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ ہے لیکن عملا ان کی معاشرت ان کا ساماج ان کی معیشت ان کا قانون اور ان کی استماعی حیات کے سارے شعبے جس بنیاد پر کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا چنانچہ خدا کی جگہ ہیومنزم سیکلللزم نیشنللزم لیبرلزم خدا کی جگہ مادر پدر آزاد جمعیت انسان سارے فیصلے خود کرے گا کون فیصلہ کرے گی نیشن فیصلہ کرے گی ووٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا گیتی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ کے میمبران کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور انسان اپنے علم سے اپنی اکل سے اپنے تجربے سے اپنی مرضی سے جو قانون چاہے بنا سکتے ہیں اور جس قانون کی چاہے دجیاں اڑا سکتے ہیں یہ اسلام کے مقابلے میں پورا ایک دین ہے یہ نظریہ کی جنگ ہے یہ دو دینوں کی جنگ ہے یہ دو تحضیبوں کی جنگ ہے یہ اللہ کو ماننے والے حزب اللہ کی جنگ ہے اور دوسری طرح حزب شیطان کی جنگ ہے تو دو قومی نظریہ تو آج عالمی حقیقت ایک طرف فقط اسلام پسند کھڑے ہیں عیسائیت بھی دم توڑ چکی یہودیت بھی دم توڑ چکی ہندوئیزم بھی دم توڑ چکا بدش بھی شکست کھا چکے دنیا کا کوئی مذہب آج اور کوئی دین مغرب کے اس دین کے مقابلے میں نہیں کھڑا اگر کھڑا ہے تو فقط اسلام کھڑا